موسیقی موسیقی شرہ کتاب العلم باب نمبر نائنٹین حدیث نمبر سیونٹین نائن باب واز یا تعلیم کے وقت کسی ناپسندیدہ بات پر ناراضگی کا اظہار کرنا حدیث نمبر سیونٹینائن حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے نماز باجماعت پڑھنا مشکل ہو گیا ہے کیوں کیونکہ فلان شخص نماز بہت لمبی پڑھاتے ہیں حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ کبھی غصے میں نہیں دیکھا آپ نے فرمایا لوگوں تم دین سے نفرت دلوانے والے دیکھو جو کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے اسے چاہئے کہ تخفیف کرے کیونکہ مقدودیوں میں بیمار ناتوان اور صاحب حاجت بھی خوتتے ہیں حدیث مدنی دور کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد صحابہ اکرام موجود ہیں ایک میفل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں کہ ایک شخص باہر سے آیا اور اس نے اپنی ایک حالت کو بیان بھی کیا اور ایک طرح کا شکوا کیا اپنے فرض کی کتاہی کا تذکرہ کرنے کے بعد اس فرض کی کتاہی کی وجہ انڈرلائنگ کاؤز بتا کے وہ شخص جو اس فرض کی کتاہی کا ذریعہ بن رہا تھا اس کا انڈریکلی شکوا کیا اس شخص نے شکوا کیا کیا اور اس نے حالت کیا بیان کی کہ میں باجماعت نماز کی ادائیگی کر نہیں پاتا کیونکہ اس باجماعت نماز کی امامت کروانے والا امام بہت لمبی امامت اور قیام کے اندر بہت طویل قیام کرواتے ہیں جس کی وجہ سے میں باجماعت نماز میں خاصل نہیں ہوں ہو سکتا ہے یہ شخص جس نے یہ تذکرہ کی اور اپنی حالت تذار بیان کی یہ شاید کوئی بیمار ہو یا ہو سکتا ہے کوئی بہت زیادہ اس کی مصروفیت ہو اور اس کے کوئی دنیاوی کام ایسے ہو کہ وہ طویل قیام یا بہت زیادہ وقت لگانا اس کے لئے پوسیبل نہ ہو بہرحال اس نے جو بھی قیفیت بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ سنا اور یہ قیفیت آپ کو علم ہوا تو راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز پر بہت غصہ آیا اور آپ نے اپنی ناراضگی اور غصے کا اظہار بھی کیا جس وجہ سے یہ حدیث اس باب میں رکھی گئی ہے اس سے پہلا حصول جو واضح طور پر اخذ ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک معلم ایک خطیب ایک استاد اپنے تربیت کیے جانے والے لوگوں اپنے تعلامزہ اور اپنے شاگردوں کے ساتھ غصہ ناراضگی کا اظہار کر سکتا ہے اور ان کے ساتھ سختی اور سرزنش کا طریقہ اپنایا جا سکتا ہے تربیت کے لیے کریکشن کے لیے اصلاح کے لیے ڈانٹنا اور غصے ہونے کا طریقہ اپنایا جا سکتا ہے ہمیں کچھ اور روایات سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار جو اس موقع پر کیا یہ کوئی ادم تحمل نہیں تھا اور کوئی کسی شکل کی بے سبری نہیں تھی کیونکہ روایات سے پتا چلتا ہے اس سے پہلے آپ اس عمل سے رکنے کی تاقید فرما چکے باز جو بات نماز کے اماموں کو نماز میں بہت بے جا لمبی تلاوت کرنے کے عمل سے روکنے کی تاقید آپ فرما چکے تھے اور سنت کا طریقہ بھی آپ رقم فرما چکے تھے اس تاقید اور اس نمونے کے باوجود جب یہ عمل دہرایا گیا تو پھر آپ نے سختی کا ماملہ کیا گویا آپ کا یہ خفگی اور نرازگی کا اظہار کوئی عدم تحمل نہیں تھا کہ یہ نہیں کہ یہ پہلی دفعہ ہی ہوا اور آپ نے اس پر نرازگی کا اظہار کیا یہ معاملہ آپ پہلے منع کر چکے تھے اور منع کیے جانے کے باوجود جب یہ کام دہرایا گیا تو پھر آپ نے سختی کے ساتھ نرازگی کا اظہار کیا گویا یہ معلم اور استاد کا حق ہے آپ کو غصہ کس بات پر آیا آپ کو غصہ اس بات پر آیا کہ کسی شخص کسی ایک نماز کے امام کا اس با جماعت نماز کو لمبا کرنا کسی دوسرے شخص یعنی مقتدی کو اس کے فرض کی ادائیگی میں رکاوٹ بن رہا تھا با جماعت نماز مردوں کے لئے فرض ہے اور اس امام کی نماز کی توالت ایک مقتدی کو با جماعت نماز فرض کی ادائیگی سے رکاوٹ بن رہی تھی حالانکہ آپ دیکھیں کہ نماز میں قیام کو لمبا کرنا تلاوت کو لمبا کرنا پسند دیدا ہے ایک بہت خوبصورت عمل ہے لیکن ایک خوبصورت عمل بھی اگر لوگوں کو فرائز کی کتاہی کے طرف مائل کر رہا ہے تو یہ بھی ناپسند دیدا ہے اصول کیا پتہ چل رہا ہے دعوت میں دین کے احکامات میں دین کی عبادات میں دعوت اور تعلیم اور تربیت کے دوران بے جا تشدد اور بے جا سختی یہ ناپسند دیدا ہے ہمارا دین موت دل دین ہے دین اعتدال ہے اور ہمارا دین توازن کو اعتدال کو نرمی اور سخولت جہاں میسر ہے اس کو پسند فرماتا ہے اس سے ملتے جلتے بہت سی حدیث ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آسان اور سہل دین دے کر بھیجا گیا ہے آپ نے فرمایا کہ سختی نہ کرو نرمی کرو نفرتیں نہ پھیلاؤ محبتیں پھیلاؤ تو لوگوں کو اپنے تشدد کی وجہ سے دین سے متنفر کرنا خائف کرنا بھگا دینا اور ان کو ترک فرائز اس کے طرف مائل کر دینا یہ پسندیدہ نہیں ہے اور یہ دعوت کا طریقہ اور اسلوب نہیں ہے اور ویسے بھی یاد رکھئے کہ دین دین اسلام ایک فرد واحد کا دین نہیں ہے یہ اجتماعیت کا دین ہے اور اس کے حکمات سارے افراد کے لئے تو گویا اس کافلے میں سب کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ایک دائی اور ایک مولغ کے لئے لازم ہے میں پھر دہر آ رہی ہوں لوگوں پر بے جا کی سختی کرنا ان کے پر تشدد کرنا ان کو خوف زدہ کر کے دین کے پاس قریب آنے سے روکنا یا آئے ہوں کو بھگانا ایک دائی کے لئے شدید ناپسندی دائے اور اس میں مارک کر لیجی کہ یہ بے جا کا تشدد ہے صحیح اور درست احکامات کو بہر کیف من و ان ویسے ہی ایک دائی اور ایک مبلغ پہنچائے گا ذاتی عبادات میں اپنی فردن فردن اپنی ذاتی عبادات میں کوئی چاہے جتنی مرضی اپنی عبادت کو طویل کرے وہ اتنی پسندیدہ ہے وہ اتنی افصل ہے اور وہ سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے این مطابق ہیں اپنی ذاتی عبادات میں تو ہم اس کو لمبا بھی کریں اس کو طویل بھی کریں قیام کو بھی طویل کریں رکو اور سجود کو بھی لمبا کریں یہ پسندیدہ ہوگا لیکن اجتماعی عبادات میں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور لوگوں کے اوپر وہ مشکت جو سب برداشت نہیں کر سکتے اس میں سب کو نہیں ڈالنا یہ تو آپ کی حدیث کا حدیث کی تاقید اور حدیث کا نمون ہے سنت کا رویہ بھی اس کے مطابق کی شامل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ میں نماز کی امامت کے لئے کھڑا ہوتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ طویل تلاوت کروں میں نماز کی امامت کے لئے کھڑا ہوتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں طویل تلاوت کروں لیکن میں اپنی تلاوت کو مختصر کر دیتا ہوں میں اپنی تلاوت کو مختصر کر دیتا ہوں اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جماعت میں کچھ بوڑے ضعیف بھی ہوں گے کچھ کمزور بھی ہوں گے کچھ بیمار بھی ہوں گے اور کچھ بچوں والی مائیں بھی ہوں گی رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت مبلغ بحثیت معلم بحثیت امام کتا خوبصورت نمونہ رکم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہماری بزرگوں کی عزت اور احترام اور ہمارے بچوں پر رحم اور شفقت نہیں کرتا تو دیکھ لیجئے کہ ایک بات جماعت نماز میں بھی اس کا احتمام کیا جا رہے ہیں وہ عمل نماز کا قیام اس کو لمبا کرنا وہ عمل اتنا جو پسند دیدہ ہے اس میں بھی تخصیر کر دی گئی لوگوں کو فسیلٹیٹ کرنے کے لیے اور ان کی کنوینینس کو مدنظر رکھنے کے لیے یاد رکھئے گا دعوت میں خلوص محبت اتدال حکمت اور دانائی شامل کرنی لازم ہے جس دعوت میں اتدال اور حکمت نہیں ہوگی وہ دعوت اپنی تاثیر کھو بیٹھتی ہے اللہ ہمیں پر تاثیر پر خلوص دعوت دینے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اس کے بہترین عدب اور صلیقے ان سے بھی آراستہ فرمان دے حدیث نمبر ایٹی حضرت زید بن خالد الجحینی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گری ہوئی چیز کے بارے میں دھریافت کی آگیا گری ہوئی چیز کا مطلب یعنی کہ وہ چیز اگر ہم جا رہے ہیں سرے را جا رہے ہیں سڑک پر کسی جگہ پر ہمیں کوئی چیز گری بھی ملتی ہے جو کسی کی ملکیت نہیں ہے اور ہمیں نہیں پتا ہی کس کی ہے کوئی کیمتی سی چیز ہے یا جیسی بھی ہے گری ہوئی چیز کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بندھن اس کے برطن یا تھیلی کی پہچان رکھو اور ایک سال تک لوگوں میں اس کا اعلان کرتا رہے پھر اس سے فائدہ اٹھا اور اس دوران اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کے حوالے کر دے پھر اس شخص نے پوچھا کہ گمشدہ اونٹ کا کیا حکم ہے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غصے ہوئے کہ آپ کے رخصار سرخ ہو گئی آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا راوی کو شک ہے اور فرمایا کہ تجھے اونٹ سے کیا غرص اس کی مشک اس کا موزہ اس کے ساتھ ہے جب پانی پر پہنچے گا پانی پی لے گا اور جب درک سے چرے گا تو اسے چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پا لے پھر اس شخص نے پوچھا اچھا گمشدہ بکری آپ نے فرمایا وہ تمہارے لیے یا تمہارے اصل بھائی یعنی اس کے مالک کے لیے یا بھیڑیے کی ہے گویا یہ حدیث مدنی دور ہی کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے آپ کے اردگرد لوگ تشریف فرما ہے سوال اور جواب کیے جا رہے ہیں آپ باتیں بتا رہے ہیں آپ تعلیم دے رہے ہیں آپ خدبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور اس کے دوران سوالوں کا سلسلہ جاری ہے پہلی بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ اکرام قصرت سے سوال کرتے تھے دوسری بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں قصرت سے سوال کیے جاتے تھے سوال جائز بھی ہیں پسندیدہ بھی ہیں اور میں پھر دہرا رہی ہوں سوال اگر درست نیت درست ارادے اور وہ کیا ہے علم کے اضافے کی نیت اور اپنے عمل کی اصلاح کی نیت سے اگر سوال کیا جائے تو وہ پسندیدہ بھی ہے وہ جائز بھی ہے اس کی اجازت بھی دی جاتی تھی اور وہ علم کے اضافے اور عمل کی اصلاح کا ذریعہ بھی بنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گری ہوئی چیز کے بارے میں بتایا ایک چیز تو مجھے یہاں پہ واضح طور پر پتہ چل رہی ہے کہ ہمارا دین کتنا جامع ہے کتنے باریکی کے ساتھ ہماری زندگی کے ہر ہی شعبے کے چھوٹے چھوٹے مسئلے تک اس میں بیان کیے گئے کتنا ایک ایسا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی چیز رستے پر گریب پڑی مل جائے اس کے بارے میں بھی انسٹرکشنز اور گائیڈنس موجود اور بڑی ڈیٹیل میں گائیڈنس اور انسٹرکشنز موجود ہیں اللہ نے جب سورہ مائدہ میں فرمائے نا یوم اکملتو لکم دین اکم تو دین واقعی مکمل بھی کیا گیا ہے تمام بھی کیا گیا اور یہ پرفیکٹ حدیم ہمیں اپنے زندگی کے ہر شعبے ہر سفیر ہر پرابلم ہر ایشو ہر مسئلے ہر سوال کا حل قرآن اور حدیث سے مل سکتا ہے بشرت ہے کہ اس کے ساتھ رجوع کیا جائے اور اس کے ساتھ جڑا جائے اللہ ہمارے تعلق بالقرآن اور حدیث میں استقامت بھی دے اللہ ہمیں بہترین علم بھی دے اور اللہ زندگی کے ہر شعبے میں ہر زاویے میں ہر موڑ پر ہر مرلے پر اور زندگی کے ہر فیصلے کے وقت صرف اس قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنے کی توفیق قطاب فرمائے اور اللہ رجوع کرنے پر جو فیصلے اور جو حقامات پتا چلیں اللہ شرح صدر ہو کر کھلے دن سے ان فیصلات فیصلوں کو اپنا کر اپنی زندگی کا اپنی زندگی کو شہرہ اس سرات مستقیم والا رستہ بنانے کی بھی توفیق قطاب فرما تو لہذا دیکھیں چھوٹا سا ایک مسئلہ ہے کہ ایک شخص جا رہا ہے سڑک پر چل رہا ہے یا کسی رستے پر چل رہا ہے اور اس کو کوئی چیز یا میں فلم میں ہے یا کہیں بھی ایسی جگہ کوئی چیز گری پڑی بھی مل جائے تو وہ کیا کرے گا حدیث میں پوری کی پوری وضاحت سے گائیڈنس بتائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اس کا جو کور ہے اس کو پہچان لیں یعنی اس کو پہچان اس لیے لے کہ ظاہر ہے اس کی تیرے پاس اتنا پہچان اور ہونی چاہیے کہ اگر اس کا کوئی مالک آئے گا اور تمہیں اس کی نشانیوں اور اس کی علامت بتائے گا تو تمہیں اس کی پہچان ہونی چاہیے اور پھر کہا گیا کہ وکاہ واؤ کاف حمزہ کا مطلب ایک تو مطلب آتا ہے کہ اس کے ساتھ سہارہ لینا ٹیک لینا یعنی اس سے فائدہ اٹھانا وکاہ اس سے فائدہ اٹھاؤ فائدہ اٹھاؤ اس کا اور یا تھیلہ اس کا فائدہ اس کا یا تھیلہ اس کا ویاہ محفوظ کرنا اس کا یا حفاظت اس کی اور یا برتن اس کا وعفاظ حق لینا اس کا یا غلاف اس کا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ساتھ تک اعلان کرتے رہو مالک آئے تو اس کے حوالے کر دو حدیث میں گریوی چیز انشاءاللہ آگے جا کے وضاحت سے اس سے ملتی جلتی حدیث آئے گی تو ہم بہت زیادہ ریٹیل میں کریں گے لیکن یہاں پر عمومی سا طریقہ دیکھ لیجئے کہ اگر کسی شخص کو ایک گری پڑی چیز جس کا مالک موجود نہیں ہے وہ ملتی ہے تو اسے کیا کرنا ہے اس کو وہیں پڑا نہیں رہنے دینا اس کو اٹھا لینا ہے اس کو اٹھا لینا ہے اس کی کورنگ اس کی کوٹنگ اس چیز کو پہچان لینا ہے اس کو اچھی طرح سے اس کی شناخت اس کے پوائنٹس آف ایڈینٹیفیکیشنز کو دیکھ لینا ہے اس کے بعد یہ جو تین حروف ہیں اس کے حوالے سے دو رویہ نظر آتے ہیں ایک تو یہ کہ جو اس کا تھیلہ ہے جس برطن میں جس کنٹینر میں جس بوٹل میں یا جس غلاف میں ہے اس کو محفوظ کر لینا ہے اس کے اندر اس کو سیف کر لینا ہے اور یہاں ان تینوں حروف سے دوسرا حدیث کا ماملہ یہ ہے کہ وہ حدیث جو ہم وہ چیز جو کسی شخص کو گری پڑی ملی ہے جتنی دیر وہ اس کی ملکیت میں ہے اور وہ اعلان کروا رہا ہے اتنی دیر اس سے فائدہ اٹھا لینا ہے اس کو اپنے استعمال میں لے آنا ہے لیکن استعمال میں لاتے ہوئے اس کی حفاظت کرنی ہے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے اس کو لک آفٹر کرنی ہے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے اس کی منٹننس کرنی ہے اور اس کی دیکھ بھال اس کی حفاظت اس کی منٹننس کی وجہ سے جو آپ نے اس کے عوض کیا اس کے بدلے حق لے کر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن استعمال کے دوران اس کو نقصان نہیں آئے گا اور وہ چیز غیر محفوظ نہیں ہوگی اور پورے کا پورا سال اس گمشدہ چیز کا اعلان کرواتے رہیے لوگوں کو پوچھتے رہیے کہ یہ ایک چیز مجھے ملی ہے کسی کی ہے تو نہیں اور وہ جب آنے والا آئے گا تو اس کی نشانیاں اور اس کی علامتیں بتائے گا جس کی پہچان اور شخص نے کر رکھی اور جب کوئی شخص مالک اس کی ملکیت کا کہتا ہوا دعویٰ کرتا ہوا کہ میں اس کا مالک ہوں وہ مالک اس کی چیز کا دعویٰ کرتا ہوا آئے گا تو اس کی نشانیاں اور علامتیں اگر سچی بتا دے گا تو وہ شخص جس نے اس چیز کو اٹھایا ہے وہ اس کو اس کی امانت سمجھ کر اس کو واپس لوٹا دے گا اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تو پھر اسی محفل میں سے ایک شخص نے ایک اونٹ کے بارے میں سوال کیا گری پڑی ہوئی چیز کے بارے میں آپ نے بات بتائی تو اس شخص نے سوال کس چیز کے بارے میں کیا کہ اگر ہمیں راستے میں چلتا پھرتا ایک کھلا اونٹ مل جاہے تو اس کے ساتھ ہم معاملہ کیا کریں گے اس پر آبی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پو غصہ آیا کتاب میں کیوں رکھا گیا ہے اس باب میں رکھا گیا ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ معلم کسی ناپسندیدہ شاگردوں کے یا حاضرین محفل کے کسی ناپسندیدہ رویے پر خفگی کا اظہار کر سکتا ہے اور اگر سوال بیکار لا یعنی اور سنسلس سوال بغیر سوچے سمجھے سوال کیے جائیں اور لا یعنی سوال کیے جائیں تو یہ سوال پسندیدہ نہیں ہے اور ایسے غیر سنجیدہ لا یعنی سوالوں پر معلم یا خطیب خفگی یا ناراضگی کا اظہار کر سکتا ہے یا سوال کرنے سے پہلے ہمیں اپنے سوال کی نوعیت کو پرکھنا اور جانچنا بھی ضروری ہے انہوں نے کہا کہ اونٹ کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب سوال پسند نہیں آیا اور آپ نے کہا کہ تمہیں اونٹ کو پکڑنے کی کیا ضرورت ہے کہ اونٹ جب پانی پیتے آپ کو پتہ نا کہ اونٹ کی اونٹ کے میدے میں اور اس کے مشک بلکل مشک کی طرح ہے وہ اونٹ پانی پیتے تو کتنے کتنے دن وہ آرام سے پانی پیے بغیر گزار سکتا ہے اور وہ جب کھانا کھا لیتا ہے تو اس کی کوہان میں اتنی چربی ہوتی ہے کہ اس کو وہاں پر ریزرپ کر لیتا ہے تو اونٹ تو اس کو تو سہرہ کا وہ شپ آف دی ڈیزرٹ کہتے ہیں یہ کئی کئی دن اور کئی کئی ہفتے پانی پیے بغیر اور کھانا کھائی بغیر گزارہ کر سکتا ہے تو حضر آپ صلوہ اس نے فرمایا ہے کہ تمہیں اونٹ کو پکڑنے کی کیا صورت ہے وہ تو سیلف سافیشنٹ ہے وہ تو انڈپینڈنٹ ہے تمہیں پکڑ کے اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ اپنے مالک کے پاس نہیں بھی پہنچا تو وہ چرے گا کھائے گا پیے گا اور وہ حفاظت سے رہے گا تمہیں اس کی حفاظت کرنے کیلئے اس کو پکڑنے کی ضرورت نہیں اس کو چھوڑ دو اور پھر اس کو اپنا رستہ خود ہی پتہ ہے وہ اپنے مالک تک پہنچ جائے گا گویا ایسے اونٹ کو پکڑنے سے آپ نے منع کیا پھر اس محفل میں اور شخص نے اگلا سوال کیا کہ اگر کوئی چلتی پٹی آزاد سی بے مالک بکری مل جائے تو اس کا معاملہ کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا جواب دیا کہ بکری کا معاملہ یہ ہے کہ بکری کو کیا اس کو گھاس پانی چارے وغیرہ کی بھی ضرورت ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی اور پھر وہ محفوظ بھی نہیں ہوتی ایسی بکری کو اگر چھوڑ دیا جائے گا تو این امکان ہے کہ بھیڑیا وغیرہ اس کو نقصان پہنچاتے گا تو بکری کو بچا کر سنبھال کر اپنے پاس رکھنے کا کی تعلیم دے دی آپ نے سکھا دیا اونڈ کو چھوڑ دینے کی تاقید اور گری پڑی چیز کے آداب سکھا دی گویا یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ ہمارے دین کی تعلیمات بہت باریک بینی سے زندگی کے ہر شعبی کی انسٹرکشنز بھی دیتی ہیں اور دوسری بات جب تبلیغ اور اشاعت ہو تو دین کو باریکی سے لوگوں تک پہنچانا ہے اور تیسری بات دین کی احکامات ویسے کے ویسے پہنچانے ہیں جیسے پہنچائے گئے ہیں ہر معاملے کی تیہ تک جا کے باریکی تک من و انجو جیسے احکامات شریعت کے ہیں ان کو ویسے کا ویسا ہی پہنچانا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں علم اتنے جامعیت سے عطا فرما اور اللہ اتنی امانت کے اور اتنی صداقت کے ساتھ یہ علم لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما حدیث نمبر ایٹی وان حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند ایسی باتیں پوچھی گئیں جو آپ کے مزاج کے خلاف تھیں جب اس قسم کے سوالات کا آپ کے سامنے تقرار کیا گیا تو آپ کو غصہ آ گیا یہ تینوں حدیث اس باب میں اسی حوالے سے رکھی گئی ہیں سوالوں کے حوالے سے اور سوال کے بعد مولم کے رویے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ آ گیا اور فرمایا جو چاہے مجھ سے پوچھو اس پر ایک شخص نے ارز کیا یا انہوں نے آپ کے چہرے مبارک پر آثار غزب دیکھے تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں گویا وہی محفل ہے اور آپ کی محفل میں قصرت سوالات کی جاری ہو گئی ہم نے پیچھلے کتنی حریث میں یہ سوالوں کا جواب دیتے تھے لیکن وہ جتنے بھی سوالوں کا تذکر آیا وہ سوال بیکار اور لا یعنی نہیں تھے یہاں پر سوال کیسے ہیں بیکار لا یعنی مومل بے مقصد سوالات اصول کیا پتہ چل رہے سوال کرنے والے کو سوال کرنے سے پہلے طالب علم کو تلامزہ کو سوال کرنے سے پہلے اپنی سوال کی نوعیت اس کی حقیقت کو پرکھنا چاہئے بیکار لا یعنی مومل فضول بے مقصد سوالوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہئے اور جب کسی معلم سے ایسے سوال پوچھے جائیں تو اس کو خفگی اور نرازگی کی اجازت موجود ہے سب بیکار لا یعنی سوال تھے آپ نے غصے کے باوجود غصے کا اظہار آپ کے چہرے سر تو ہوا لیکن آپ نے ان کو روکا نہیں حضرت عمر اس میفل میں سب سے زیادہ معاملہ فہم سب سے زیرک اور سب سے زیادہ پرسیپٹیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے بھی بہت زیادہ قریب سے آشنا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر جب غصے کے اثرات اور ناپسندیدگی کے اظہار دیکھا آپ کو ان سوالوں کی کراہت محسوس ہوئی تو حضرت عمر نے اس پر استغفار بھی کیا اور اپنے رویے سے بچنے کا طریقہ اختیار بھی کیا گویا مومنوں کا طریقہ کیا ہے بشری تقاض کے مطابق جب ان سے کمی اور کتاہی کا ارتکاب ہو تو فورا غزب الہی کے اثرات دیکھنے پر اپنا محاسبہ اطراف استغفار اور اصلاح اللہ جعلی من الطوابین و جعلی من المتطخرین باب نمبر بیس ٹوینٹی خوب بات سمجھانے کیلئے ایک بات کو تین تین دفعہ دہرانا حدیث نمبر ایٹی ٹو حضرت انس رضی اللہ تعالی انہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و جب کوئی اہم بات فرماتے تو اسے تین بار دہراتے تاکہ اسے اچھی طرح سمجھ لیا جائے اور جب کسی قوم کے پاس تشریف لے جاتے تو انہیں تین دفعہ سلام بھی فرماتے تھے گویا اس حدیث میں راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی تعلیم تربیت اور تذکیئے کے دو طریقے بتا رہے یاد رکھئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحصیت معلم صرف تعلیم ہی نہیں عملی طریقے سے بھی تربیت اور تذکیئے فرماتے ہوئے خیات طیبہ میں نظر آتے ہیں آپ کی تعلیم کا ایک آلہ اور ایک ٹول پیسے ہم نے بہت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی بہت سے آلات اور بہت سے افیکٹیو ٹول کا تذکرہ کیا تھا آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تبلیغ اور آپ کے خطبوں کا ایک اور ٹول آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتوں کو اپنے خطبے یا اپنی تعلیم کے نشست میں بات کو دہرات دیتے کونسی بات کو دہراتے تھے وہ بات جو مشکل ہوتی تھی وہ بات جو اہم ہوتی تھی یا جو بات بس اوقات محفل میں انہیں لگتا تھا کہ حاضری نے محفل کو ایک بار سمجھانے پر سمجھ نہیں آئی اہم بات مشکل بات اور یہاں وہ محفل میں جو بات نہ سمجھ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو دہرات دیتے آپ کے دہرانے کا مقصد کہ بات سمجھ آ جائے بات واضح ہو جائے وہ حکم یا وہ بات راسخ ہو جائے جم جائے سمجھ آ جائے واضح ہو جائے جم جائے راسخ ہو جائے یاد رہ جائے اب پھر آپ دہراتے اس وجہ سے بھی تھے کہ اس کی اہمیت واضح ہو جائے آپ دیکھیں ایک بات جب بار بار بتایا جاتے تو کیا لگتا ہے خود ہی نہیں پتا چل جاتا کہ یہ زیادہ important ہے تو اس لیے بھی بات دہراتے تھے کہ اس بات کی یا اس حکم کی اہمیت واضح ہو جائے اور پھر بس اوقات آپ کے دہرانے کا یہ بھی مقصد تھا دینا آپ دیکھیں کہ یہ بی سٹوڈرز کچھ جلدی لکھ لیتے اور کچھ نہیں لکھ پاتے تو اس چیز کو بھی انشور کرنے کے لیے کہ سب سن لیں آپ بات کو دہراتے تھے یہ بھی یاد رکھئے گا کہ رسول اللہ نے ایک نشست نے بہت سی نشست پر یہ دہرانے کا طریقہ افنایا مثلا اس دن ہم نے وہ حدیث پڑی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا خوش کیڑیوں سے جخنم کی آگ اور آپ نے ایک دفعہ نہیں تین دفعہ فرما خوش کیڑیوں سے جخنم کی آگ ہے تاکہ سب سن لیں اور ہم پر یہ حدیث سننے کے بعد تاثر کیا ہے وضو کی تکمیل کی اہمیت کا احساس کیا خیال ہونی جاتا آپ بات اس لئے بھی دور آتے تھے کہ اس کی اہمیت جو ہے وہ شرع صدر ہو جائے ہائی لائٹ ہو جائے کہ یہ چیز بہت ام ہے ایک اور موقع پر حدیث کے الفاظ نے کیا میں تمہیں تین بڑے بڑے گناہ نہ بتا دوں تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا والدین کی ناف فرمانی کرنا اور راوی کہتے ہیں کہ آپ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے اور آپ اٹھ کے بیٹھ گئے میں حدیث پھر دور آرہی ہوں آپ نے فرما کیا میں تمہیں تین بڑے بڑے گناہ نہ بتا دوں اور دو گناہ آپ نے پہلے کون سے بتا ہے شرک اور والدین کی ناف فرما برداری اور راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرما یا جھوٹی ہے اور اس سے بچنا کتنا زیادہ ضروری اور اہم ہے آپ کے نزدیک پریفرنس اور اہمیت واضح ہوتی ہے اور اٹھنی اور بہت سی حدیث میں جیسے وفات سے پہلے آپ بار بار دہر آرہے ہیں نماز اور غلام نماز اور غلام نماز اور غلام کیا میسیج پہنچتا ہے امت اور اپنے مات تہتوں کے ساتھ اس نے سلوک کا پیغا اور اس کی امپورٹنس اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرما رہے ہیں خاک آلود ہو شخص کی ناک خاک آلود ہو شخص کی ناک صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ آپ کس کے حق میں یہ فرما رہے ہیں تو آپ نے فرما وہ شخص جو اپنے ایک یا دونوں بوڑے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پاتا ہے وہ شخص جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پاتے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حق تھی وہ دعا جو آپ کو زیادہ جس کی زیادہ طلب تھی جو آپ کو زیادہ خواہش تھی جو زیادہ ضروری ہوتی تھی یا جو زیادہ قصر سے سکھانی مقصود تھی امت کو آپ نے ان دعاوں کو تین تین دفعہ اپنی دعاوں میں دہر آیا اور یہ دہر آنا صحابہ کو دہراتے تھے یہ رویہ با آواز بلند کیا جاتا تھا گویا با آواز بلند یا اجتماعی طور پر دعائیں مانگنا بھی کچھ موقعوں پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے مثلا دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ میں انسٹرکشن موجود ہیں آپ نے فرمایا جو شخص تین دفعہ جنت میں داخلے کی دعا کرے گا مسنون قرآن کی دعا ہے نا حضرت آسیہ نے جب ان کو صلی پر لٹکایا گیا تھا اس وقت یہ دعا کی تھی جو شخص تین دفعہ جنت میں داخلے کی دعا کرے گا جنت کے حصول کی کوئی اور مسنون دعا بھی ہو سکتی اور یہ قرآن دعا بھی ہو سکتی جو شخص تین دفعہ جنت کے حصول یا جنت میں داخلے کی دعا کرے گا قیامت کے دن وہ جنت اس کے حق میں سفارش کرے گی اسی طرح آپ نے حدیث میں فرمایا جو شخص تین دفعہ جہنم سے نجات کی دعا کرے گا قیامت کے دن جہنم اس کے حق میں سفارش یا جھگڑا کرے گی اللہ اجرنا من النار اللہ اجرنا من النار اور یہ دعاوں کو دہرانے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبح شام کی اذکار میں بھی سکھایا سبح شام کی اذکار میں حفاظت کی دعائیں ان کا تین دفعہ پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت پھر دوسری حفاظت کی دعا اس کا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تین دفعہ پڑھنا اور یہ کب پڑھی جاتی ہے فجر کے بعد اور اسر کے بعد اسی طرح وقت میں برقت کے لیے سورہ توبہ کی آیت خصبی اللہ لا الہ اللہ علیہ توقلت وحو رب العرش العظیم فجر کے بعد اسر کے بعد سورہ شام کے مسنون اذکار کے ساتھ دفعہ پڑھنا وقت کی برقت کے نسخے کے طور پر حدیث میں بتایا گیا ہے اور اسی طرح فجر کے بعد اور مغرب کے بعد سات دفعہ اللہ حما اجر نا من نار کا پڑھنا بھی حدیث سے ثابت ہے تو گیا آپ اپنے خطبات میں باتوں کو بھی دوراتے تھے اللہ کے بندوں سے مخاطب ہو کر تعلیم کی نشستوں میں بھی بات دوراتے نظر آتے ہیں اور اللہ سے مخاطب ہو کر دعا میں اپنی حاجتوں اور اپنی خواہشوں اور آرزوں کو بھی دہراتے ہوئے نظر آتے دوسرا طریقہ آپ کا عملی نمونا سلام کو تین دفعہ دہرانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بستی یا کسی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں تو حدیث میں پتا چل رہا ہے کہ آپ سلام کے کلمات کو بھی تین دفعہ دہراتے تھے گویا خدموں اور تعلیم میں بھی تقرار اور ریپیٹیشن اور عمل میں بھی تقرار اور ریپیٹیشن عمل تربیت کا نمونا ہے حدیث تعلیم کا ذریعہ ہے سلام کو تین دفعہ دہرانا دو حقیقتوں کی وجہ سے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کی قصرت سے تاقید فرماتے ہیں کتنے حدیث مبارک موجود ہیں کشتہ رالی جی آپ صلی اللہ علی 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 کیا میں تمہیں باہمی محبت کا نسخہ نہ بتا دوں آپ نے فرمایا سلام کو پھیلاؤ جنت کے لیے ایمان ایمان کے لیے مومنوں کی باہمی محبت اور باہمی محبت کا نسخہ سلام کو پھیلانا جنت میں جانے والے آمال پوچھے گئے آپ نے فرمایا رشتوں کو ملاؤ بھوکوں کو کھلاؤ سلام کو پھیلاؤ اور نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں تم جنت میں داخل ہو جاؤ اسی طرح آپ نے حدیث میں فرمایا سلام کرو چاہے پہچانو یا نہ پہچانو یہ کون کس کو کرے گا مرد مردوں کو عورت عورتوں کو اسی طرح آپ نے سلام کے لئے فرمایا سلام میں پہل کبر کو دل سے صاف کرتا ہے اگر چاہتے ہو کہ دل تقبر اور غرور سے صاف ہو جائیں تو کیا کیا کرو حدیث سے کیا نسخہ ہے سلام میں پہل کرنا سلام میں پہل دل سے کبر کو دور کرنے کا ذریعہ ہے سلام میں پہل ایک اور چیز حدیث کے الفاظ آتے ہیں جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے زادہ قریب ہے اللہ رحمت کا ارجو فلا تکلنی الی نفس من طرف عین و اسلخ لی شأن کل خو لا الہ الا انت تو یہ تین دفعہ سلام کرنا سلام کی اہمیت سلام کی پسندید گی رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ 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 اور ویسے بھی پتا چلتا ہے کہ سلام سنت رسول صلی اللہ وآلہ 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 بھی اور شاعر اسلام بھی ہے آپ نے صرف قصرت کی تعقید نہیں بار بار دہرا کر اس کی تصدیق بھی کی حدیث کی اور یہ تین دفعہ کرنا آداب استیزان کے حوالے سے بھی ہے استیزان کا مطلب کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرنا قرآن کا حکم ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہونے لگو تو جانے سے پہلے اجازت طلب کرو اور ہمیں حدیث اور قرآن دونوں کو ملا کا جب ہم استیزان کے عدب سیکھتے اور سنتے ہیں تو پتہ چلتے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت تین دفعہ مانگی جائے اور ہمیں شریعت میں بتایا جاتا کہ اگر تین دفعہ اجازت مانگنے کے بعد اجازت نہ دی جائے یا پلٹنے کو کہا جائے تو شریعت قرآن نے کہا ہے پھر پلٹ جاؤ لہذا سلام تین دفعہ دہرانے کی اب دوسری حکمت تین دفعہ اجازت کا لینا یا استیزان کا طریقہ قرآن کے احقامات اور عدب کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تغیبہ میں یہ تین دفعہ سلام آپ تو جب تشریف لے جاتے تھے اور استیزان اور اجازت کرنے کیلئے سلام دیتے تھے تو پہلی تستق پر دروازہ کھول دیا جاتا تھا وہ تو نگاہ ویسے فرش را کر کے منتظر بیٹھے ہوتے تھے لیکن ایک واقعہ بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استیزان کے اس عدب کے مطابق سلام کیا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاوں کے بھی حریص تھے صحابی نے کیا رابی بتاتے کہ صحابی اپنے گھر کے دروازے کے ساتھ لگ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب بلکل آہستہ آواز میں دیتے رہے کیونکہ یہ قرآن کا بھی حکم ہے جب تم دعا دیے جاؤ تو کیا کرو اس دعا کا جواب دو ردو اس کو لوٹاؤ اور یا کیا کرو اس سے بہتر دعا جو ہے وہ پلٹاؤ تو گویا سلام کا جواب دینا قرآن کا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استضان اور اجازت کے لئے جب گھر والوں پر سلام کیا تو صحابی جو ہیں وہ دروازے کے قریب آگئے اور پلکل آہستہ سی حواظ میں سلام کا جواب دیتے رہے آپ نے اپنے سنت کے طریقے مطابق ایک دفعہ سلام کیا کیا پہلی اجازت تھی دوسری دفعہ سلام کیا گھر کے صحابی نے آہستہ سے حواظ میں پھر سلام کا جواب دیا آپ نے اپنے عدب کے مطابق تیسری دفعہ سلام کیا یہ تیسری دفعہ اجازت کا طلب کرنا تھا تیسری دفعہ سلام کرنے کے بعد جواب آپ تک نہیں پہنچ جاتا آپ واپس پلٹ گئے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے دروازہ کھول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر کے آپ کو روکا اور اپنی حالت بتائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پہلے سوال پر میں دروازے تک پہنچ تو گیا تھا لیکن آپ کے اس سلامتی اور رحمت اور برکتوں کی دعاوں کا حریص بن کے آہستہ آواز میں جواب دیتا رہا تاکہ آپ بار بار میرے اور میرے اہل خانہ پر سلامتی کی دعائیں کرتے رہیں تلہ حضر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تین دفعہ دعائیں پانے کے بعد یہ نکلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر واپس داخل حدیث نمبر ایٹی تری باب نمبر ٹوئنٹی وان باب اپنی لونڈی اور اہل خانہ کو تعلیم دینا حدیث نمبر ایٹی تری حضرت ابو موسی عاشری رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں جن ان کو دگنا ثواب ملے گا یعنی باقیوں کو اکیہ رہا ان کے عمل پر اور ان کو ڈبل ثواب ملے گا ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے اپنے نبی اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیا دوسرا وہ غلام جو اللہ اور اپنے مالکان کا حق ادا کرتا رہے اور تیسرا وہ جس کے پاس اس کی لونڈی ہو جس سے وہ تعلق قائم کرے اور پھر اسے اچھی طرح تعلیم اور عدب سے آراستہ کر کے آزاد کر دے اور پھر اس کے بعد اس سے نکاح کر لے تو اس کو دوہرہ ثواب ملے گا تین لوگوں کے لیے دوہرہ ثواب یا عجر کا وعدہ حدیث میں کیا جا رہا ہے اور اس کو انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے پہلا وہ شخص جو اہل کتاب میں سے یعنی کتاب یعنی کسی ایسے نبی کا پیروکار ہے جس پر آسمانی کتاب نازل ہوئی یعنی یہود اور عیسائی یہود اور عیسائیوں میں سے وہ شخص جو پہلے اپنے نبی اور اپنے الہامی کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزارتا رہا یعنی جب تک اگلا نبی نازل نہیں مبوس کیا گیا اور اگلی کتاب نازل نہیں ہوئی وہ اپنی کتاب اور اپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتا رہا اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دیکھ کر نبوت سے سرفراز کیے گئے تو وہ قرآن اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا یہ شخص دہر اجر کا مستحق ہے دہر اجر کیوں کیونکہ پہلے وہ اپنے نبی اور اپنی کتاب پر عمل کرتا رہا اور جب خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اليوم اکملتو لکم دین وکم والا قرآن الفرقان آیا تو وہ اس پر ایمان لاکر اس کے مطابق زندگی گزارتا رہا اس کے پاس وحی اور ہدایت کا جو بھی ذریعہ پہنچا یہ ساروں پر سمینا و اتوانا اور لبائک اللہ ہم لبائک کا رویہ کہنے والا یہ بخی شخص ہے جس کا ایمان مکمل ہے کیونکہ یاد رکھے گا ایمان ایمان مفصل میں سے دو جز ایمان برسل اور ایمان بالکتاب جب تک مکمل نہ ہو تب تک ایمان مکمل نہیں اور جب تک ایمان مکمل نہ ہو تب تک عمل کا عجر کا وعدہ موجود نہیں عملم متقبل تب ہی ہے جب ایمان مکمل اور ایمان مکمل تب ہی ہے جب ایمان برسل اور ایمان بالکتاب مکمل ہے ایمان برسل مکمل تب ہے جب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبیوں پر ایمان ہو اور ایمان بالکتاب مکمل تب ہے جب تمام آسمانی کتابوں پر قرآن الفرقان تک ایمان مکمل تو لہٰذا یہ شخص دگن عجر ظاہر ہے یہ شخص نے اپنی زندگی میں توازن اور اتدال قائم رکھا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کرنے والا یہ دگن عجر کمائے اہمیت پتا چل رہی ہے حقوق اللہ کی اور حقوق العباد کی اور طریقہ پتا چل رہا ان دونوں کو قائم رکھنے کا دونوں کے پابندی اور دونوں حقوق کی ادائی ضروری ہے اس میں بھی کیا بتائے گا پہلے اللہ کے حقوق تھے پھر اللہ کے بندوں کے حقوق تھے آیت البر میں بھی ہمیں دونوں قسم کے تصور بتائے گئے ہیں اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق تو لہذا یہ غلام جو اللہ اور اللہ کے بندوں کے حق اپنے مالک کا حق اور پھر اپنے حقیقی مالک الملک دونوں کا حق اتدال اور توازن کے ساتھ ادا کرتا ہے یہ دہرے اجر کا مستحق ہے ہمیں بھی اللہ کا وضع کردہ نظام عدل قائم رکھنے اور اس کا توازن ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق ادا اللہ سبحانہ تعالی حقوق العباد کو بھی حساسیت کے ساتھ اور اللہ سبحانہ تعالی پوری آگ کے ساتھ حقوق اللہ کو بھی ادا کرنے کی توفیق ادا فرمان اب تیسرا وہ شخص ہے جس کے پاس ایک لونڈی ہے اور وہ اسے تعلق قائم کرتا ہے وہ تعلق جو مسلمان مردوں تمتوں کے حوالے سے اس کی حکمت اس پر بات انشاءاللہ آگے وزاحت سے قرآن کی تفسیر میں کسی موقع پر ضرور ہی ہوگی لیکن یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ آج کے دور میں غلام اور لونڈیوں کا تصور اٹھ چکا ہے لہٰذا ان احقامات کو ان احقامات کو تعلیمی حوالوں سے تو سمجھا جا سکتا ہے لیکن عملی زندگی میں ان کی اپلیکیشن موجود نہیں عملی طور پر ان کی اپلیکیشن آج ہماری زندگی میں موجود نہیں کیونکہ اب سلیوری اگزسٹ نہیں کرتی نہ غلام موجود ہیں اور نہ ہی لونڈیا موجود ہیں بہرحال شریعت میں ایک مسلمان مرد کو جس کے پاس ایک لونڈی موجود ہے اس کے ساتھ جسمانی تعلق کی اجازت ہے اب یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ شخص جس لونڈی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے اس کے بعد اس کو اچھی تعلیم اور تربیت دینے کے بعد آزاد کر دیں کوئی یہاں پہ واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ ایک گھر کے قوام کو اپنے سارے کے سارے ماتحتوں وہ حدیث دو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر شخص ہر مرد اپنے گھر کا رائی ہے ہر گھر میں ہر مرد اپنے گھر کا رائی ہے اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا ایک عورت اپنے چوہر کی غیر موجودگی میں اپنی گھر کی رائیا ہے اس سے بھی اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور ایک غلام اپنے آقا کی غیر موجودگی میں اپنے گھر کا رائی ہے اس سے بھی اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو لہذا وہ مرد جو اہت اس گھر کے نظام کے اندر جتنے اہل خانہ اس کے مطاحت ہیں ان کی تعلیم اور تربیت کی جائے قوام شہر کو اللہ سبحانہ تعالی نے سبھی کو قرآن میں کہا ہے کہ صرف اپنی جانوں کو نہیں اپنے اہل و ایال کا جہنم کی آگ سے بچانے کا احتمام کرو اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا وَأْمُرْ أَحْلَقَ بِالسَّلَاةِ کہ اپنے اہل و ایال کو نماز کا حکم دے تو گویا اہل خانہ کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے زیور سے آراستہ کرنا ان کی تربیت کرنا ان کا تذکیہ کرنا اور ان کو عدب اور صلی کے سکھانا یہ ہر درجے کے قوام اور رائی کی ذمہ داری ہے یہ کام مردوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ بھی کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ البقرہ میں فرمایا ہے نساؤکم حرسلکم کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیت دیا ہیں اور اس نسائت کی تفسیر میں ہم نے بڑی وساحت سے پڑھا تھا کہ کسان کی طرح ایک قوام مرد کو اپنے اہل خانہ کے دلوں میں ایک اچھے ایمان کا بیج بھی ڈالنا ہے اور ایمان کا بیج ڈالنے کے بعد قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی آبیاری بھی کرنی ہے قرآن حدیث سیرت کے واقعات اور سیرت کی تعلیمات کے ذریعے ان کو خاد ڈال کی ان کے ذنوں ان کے دنوں کو زرخیص بھی کرنا ہے اور پھر ان کے گندے عقیدے اور ان کی جھاڑ جھنکار ان کی بدتیں ان کے شرک ان کی بد اخلاقیاں اور ان کی برے رویوں کا تربیت اور تذکیہ کر کے ان کو کھاڑ کے نکالنا بھی ہے یہی ہے نساؤکم حرسلکم اسی طرح دو بیٹیوں کو اچھی تعلیم اور تربیت دینے والا آپ نے کیا فرمایا تھا وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کے بتایا تھا تو ایک قوام کے لیے ایک رائی کے لیے تعلیم اور تربیت کے زیورات سے اپنی ازواج کو اپنی بیوی کو اپنی اولادوں کو اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو اپنے ماں تحتوں اپنے غلاموں کو بھی اس کے ساتھ عراستہ کرنا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کا حوالہ ہمیں ملتا ہے حضرت انس کون ہے? اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ساختہ خادم والدہ نے اپنے بیٹے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے پیش کیا تھا اور درخواß کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو اپنا خادم بنا لیجیے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی اس دین کی خدمت کی توفیق اطاف پرما اللہ ہماری اولادوں کو دین کا خادم بنا لے اللہ ہم جنہیں پیش کریں تو انہیں قبول بھی فرما لے اللہ انہیں اور ہمیں اپنے کام کبھی بنا لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خادم حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا طریقہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ کتنی محبت کا طریقہ ہے کہتے ہیں کہ کبھی اگر میں گھر میں سلام کیے بغیر داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑتے مجھے دروازے سے باہر لے جاتے اور پھر بڑی محبت سے میرے ساتھ مخاطب ہو کر فرماتے بیٹا جب گھر میں داخل ہو تو اہل خانہ پر سلام کر لیا کرو یہ باعث برقت ہے محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ ریپیٹیشن کے ساتھ خلوص اور خیرخواہی کے ساتھ نرمی کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ تربیت کرنا اپنے ماں تحتوں کی یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمون اسی طرح حضرت انس یہ بھی بتاتے کہ کبھی اگر میں اپنے دھالی سے کھانا شروع کر دیتا اور میں بسم اللہ نہیں پڑتا تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شفقت سے میرا ہاتھ پکڑ لیتے مطلب ڈانٹنا نہیں ہے ڈانٹ ڈبکار انہوں نے نہیں بسم اللہ پر نہیں یاد رکھنی ان کو نہیں کبھی یاد رہنی تانے تشنے نہیں ہے شک پہ شکایت نہیں ہے نک سیب نہیں چھانتے جا رہے محبت سے اصلاح ترغیب اور اس چیز کی طرف دہر آئی انسان ہے نا بھول گیا بچے ہیں بھول گئے وہ لک کیا جا رہے ہیں اگنور کیا جا رہے ہیں ایک سپیس دی جاری ہے یہ ہے تعلیم اور تربیت کا طریقہ حضرت انس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ لیتے یعنی کھاتے سے روک دیتے اور کہتے کہ بیٹا جب کھانا کھانے لگو تو اس کے آغاز میں بسم اللہ پڑھ لیا کرو اور ساتھ یہ آپ یہ بھی تاقید فرما دیتے کہ یہ باعث برکت ہے تو لہٰذا اپنے اہل خانہ میں سب کی تعلیم کرنا تربیت کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہی اس حدیث میں آپ نے اپنی لونڈی کے لیے بھی تاقید فرمائی دوہرہ عجر اس لونڈی کے ساتھ تعلیم اور تربیت کا معاملہ کرنے کے بعد اس کو آزاد کرنے کا ہے علام کو آزاد کرنے کی تاقید حدیث میں موجود ہے اس کے عجر کا بھی تذکرہ حدیث میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو ایک غلام کو آزاد کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آزاد کیے جانے والے کے ہر عزف کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ آزاد کیے جانے کے ہر عزف کے بدلے آزاد کرنے والے کے عزف کو جہنم کی آگ سے نجات یا رخائی کا وعدہ فرماتے ہیں اس آزاد کیے جانے والے غلام کے ہاتھ کے بدلے آزاد کرنے والے کا ہاتھ اس کے پاؤں کے بدلے آزاد کرنے والے کا پاؤں اس کے جسم اور دھڑ کے بدلے آزاد کرنے والے کا دھڑ اس کے چہرے کے بدلے آزاد کرنے والے کے چہرے کا معاملہ تو لہٰذا اس حوالے سے یہ عجر بڑھ گیا اور پھر آزاد کرنے کے بعد اگر اس کے ساتھ نکاح کر لے اس کو حفاظت کے حسار میں محفوظ کر دے اس کو بیوی کا حق دے کر اس کو معاشرے میں بے رہ روی اور غلط کاموں سے بچنے کا طریقہ اس کے لئے آسان کر دے کیونکہ نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور قرآن کا حکم ہے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں فرمائے کہ جو تمہارے معاشرے میں مجرد لوگ ہیں بے نکاح لوگ ہیں ان کا نکاح کر دیا کرو تو لونڈی کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کر دینا لونڈی کو تعلیم دینا اس کو اسلام سکھانا اس کو دین اسلام کی آداب سے آراستہ کرنے کے بعد آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کر لینا اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں سورہ بکرہ میں فرمایا وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِقَاتِ کہ مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو حتیٰ يُؤْمِن وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِقَاتِ حتیٰ يُؤْمِن وَلَا آمَتٌ مُؤْمِنَتٌ خَيْرٌ مِّمْمُشْرِقَ وَلَا لَوْا عَجَبَتْكُمْ کہ دیکھو ایک مومن لونڈی جو ہے وہ ایک آزاد مشرق عورت سے زیادہ بہتر اور یہی چیز اس حدیث میں بھی سکھائی جا رہی باب نمبر بائیس باب امام کا عورتوں کو نصیحت کرنا حدیث نمبر ایٹی فور حضرت ابن عباس وضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن مردوں کی صف سے عورتوں کی جانب نکلے اور آپ کے ہمراہ حضرت بلال تھے آپ کو خیال ہوا کہ شاید عورتوں تک میری آواز نہیں پہنچی اس لیے آپ نے ان کو نصیحت فرمائی اور صدقہ اور خیرات دینے کا حکم دیا جب آپ نے حکم دیا تو خواتین اسلام اب کیا کر رہی ہے صحابیات کوئی عورت اپنی بالی اور انگوٹھی ڈالنے لگی اور حضرت بلال ان زیورات کو اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے حدیث مدنی دور کی حدیث ہے مدنی دور کی ایک حدیث ہے اور حدیث میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ عید کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں عورتیں مردوں کے ساتھ شامل ہیں عید کی نماز پر عورتوں کا حاضر ہونا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاقید کے مطابق تھا ہمیں روایات سے بتا چلتا ہے کہ عید الفطر سے پہلے رمضان المبارک کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں صحابہ اکرام کو تعقید فرمایا کرتے تھے کہ عید گاہ میں اپنی عورتوں کو اپنے ساتھ عید کی نماز میں شامل کرو رمضان المبارک کے اختتام کے جو خطبے تھے کیونکہ ظاہرہ عید الفطر کی نماز آنے والی ہوتی تھی تو پیش کی کے طور پر آپ تربیت کیا کرتے تھے حصول کیا ہے کسی معاملے کسی ہیپننگ کسی کام کسی عبادت کے انہیں سے پہلے اس کی تعلیم اس کی تربیت اور اس کی طرف مائل کیا جائے یا اس کے آنے سے پہلے غلط کام سے بچنے اور صحیح کام کرنے کی طرف پرموٹ اور قاہل کیا جائے یہ تعلیم کا اکلازمی اور افیق وقت گزرنے کے بعد نہیں وقت سے پہلے ہائلائٹ کر دینا صحابہ اکرام کو جب آپ یہ تاقید کرتے تو صحابہ کا طریقہ سمیانا و اطوانا اچھا طالب الم ایسا ہی ہوتا ہے اور اچھا معالم ایسا ہی ہوتا ہے صحابہ اکرام کے ساتھ صحابیات ایدگاہ کی نشست میں حاصل ہوتی تھی یہاں تک کہ صحابیات خود بتاتی ہیں کہ اگر ہمارے پاس چادریں اور اوڑنیاں نہیں ہوتی تھی تو ہم اپنی ہمسائیوں کے ساتھ اپنی وہ بڑی بڑی چادریں بانڈ لیتی تھی اور یہاں تک کہ وہ خواتین جو حیث کی حالت میں ہوتی تھی وہ حائزہ خواتین جو ہیں وہ ذرا الگ ایدگاہ کی نماز سے ذرا ہٹ کے رہتی تھی لیکن وہ اجتماعی دعا میں بہرحال شامل ہوتی تھی تو ایسا اید کی نماز کا ایک موقع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا محفل میں مرد اور عورتیں دونوں موجود ہیں کیا مدینہ کے محول میں مرد اور زن کا اختلاط نظر آتا ہے ہاں جی تو نظر آ رہے تو کیا یہ جائز ہے کیا یہ پسندیدہ ہے یاد رکھئے گا مرد اور زن کا کھل لم کھلا اختلاط پسندیدہ نہیں ہے حدیث کے الفاظ موجود ہیں دوہرالی جی اس دن میں میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی ایسا کھلا اختلاط ایسی کھلی مکسنگ کہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈریکٹ انٹریکٹ کر رہا ہے یہ اختلاط کا طریقہ پسندیدہ نہیں واضح حدیث موجود ہیں حدیث کے الفاظ موجود ہیں خواتین اسلام کے لئے کہ تُو کسی کیچڑ میں لتھڑے ہوئے خنزیر سے جا ٹکرائے تُو کسی کیچڑ میں لتھڑے ہوئے خنزیر سے جا ٹکرائے تیرے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ تیرا جسم کسی غیر مہرم کے جسم کے ساتھ مس یعنی چھو جائے یا ٹچ کر جائے تو اختلاط فری مکسنگ پسندیدہ نہیں ہے پھر یہ کیا ایک کی نماز میں بھی خواتین و مرد و زن موجود ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبی میں بھی بہت جماعت نمازوں میں خواتین موجود ہوتی تھی بلکہ آپ کی انسٹرکشنز موجود ہیں آپ نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر میں جانے سے نہ روکو عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو ادھر مس ہونا ناپسندیدہ اور یہاں پر عورتوں کو مسجدوں میں اور عید کی نماز میں حاضری کی رکاوٹ نہ ڈالنا اور ایک طرف اس کی حاضری کا حکم دینا یاد رکھئے گا مسجد نبی میں یا عیدین کی نماز میں جہاں عورتیں یا اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور خطبوں میں جب ہاں پہ عورتیں مردوں کے ساتھ شامل ہوتی تھی ان کمبائنڈ میفلوں اور جگہوں پر اختلاط اور فری مکسنگ ان کو روکا جاتا تھا اس کا عدب اس کا سلیکہ اس کی حدود سکھائی بتائی جاتی تھی اور باقاعدہ عدب کی تربیت احتمام کے ساتھ کروائی جاتی تھی ایسی جگہوں پر جہاں پہ وہ کومنڈی دونوں موجود تھے وہاں پر احتمام سے خلط ملط ہونے کے معاملے کو آوائیڈ کرنے کے طریقے احتمام سے اختیار کیے جاتے تھے حدود قیود طریقے عدب سلیکے سکھا کر احتمام سے اس اختلاط کو روکا جاتا تھا آگے چلنے سے پہلے ایک عمومی سا حصول دیکھ لیجئے کہ خواتین اسلام پھر کسی مرد استاد یا معلم سے تعلیم سیکھ سکتی ہیں اجتماعی طور پر یہ روکنے کا احتمام سکھانے کے لیے حدود قیود اور عدب سلیکے کیا تھے مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی روایت سے ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ خواتین اسلام جب مسجدوں میں حاصل ہوتی تھی خاص طور پر سورہ حضاب اور سورہ نور کی آیات کے نزول کے بعد تو مدینہ کی خواتین کا حلیہ حضرت عائشہ کا قول ہے کانہن غرابن وہ ایسے آتی تھی جیسے بڑے بڑے کالے قبوں کی طرح اپنی سیاہ فام چادروں میں لپٹی لپٹائی یہ عدب تھا یہ سلیکہ تھا یہ حدود تھی یہ قیود تھی یہ انداز سکھا دیئے گئے تھے محفلوں میں جانا ہے برخق ہے سیکھنے سکھانے کے لیے رکاوٹ نہیں ہے عبادات کے لیے رکاوٹ نہیں ہے اجتماعی دعاوں کی برکتیں سمیٹنے کے لیے رکاوٹ نہیں ہے لیکن تمہارا ایک ڈریس کوٹ ہوگا حضرت ابو حریرہ کی روایت سے وہ واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو حریرہ نے ایک خاتون کو مسجد سے پلٹتے ہوئے دیکھا اور اس نے خوشبو لگا رکھی تھی یہ ایتھک تھے جو سے کھائے جاتے تھے حضرت ابو حریرہ نے اس خاتون کو مخاطب ہو کر فرمایا اے خدا جبار کی بندی کیا تم مسجد سے آ رہی ہے اس خاتون نے خوشبو لگا رکھی حضرت ابو حریرہ نے اس خوشبو کو محسوس کیا اور اسے پوچھا ہے خدا جبار کی بندی کیا تم مسجد سے آ رہی ہے کیا میں تجھے اپنے محبوب ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ نہ سنا دوں کیونکہ آپ نے فرمایا وہ عورت جو خوشبو لگا کر جاتی ہے خوشبو لگا کر مسجد جاتی ہے اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ گھر پر لٹ کے خسل جنام پت نہ کر لیں اور کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں الفاظ آتے ہیں آپ نے فرمایا وہ ایسی اور ویسی ہے یعنی آپ نے اس کو شدید نام پسند یہ ایتھک سکھائے گئے تھے اپنے لباسوں تقوی اور اپنے پردوں کے ساتھ نکلو گی اور پردوں کے اندر بھی پوشیدہ زینتوں کو بھی چھپا کے نکلو گی ان عورتوں کو سکھا دیا گیا کہ تم اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہوں کو جھکا لینا اور پھر صرف ان لپٹی لپٹائی بغیر اپنی پوشیدہ زینتوں کو اظہار کیے جانے والی خواتین اسلام جب معاشرے میں نکل لی ہیں اس معاشرے میں بھی ان مردوں کو بھی سکھا دیا گیا وہ خواتین اسلام کو ڈریس کوڈ اپنا طریقہ چلنے کا بیٹھنے کا اٹھنے کا بولنے کا طریقہ ان کو سکھا دیا گیا اور ان مردوں کو بھی سکھا دیا گیا کہ تم اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہوں کو جھکا لینا آپ نے فرمایا حضرت علی کو تعقید فرمائی تیرے لیے پہلی نظر تو جائز ہے تیرے لیے دوسری نظر جائز نہیں ہے اور پھر آپ نے وہ حدیث میں وہ بھی الفاظ موجود ہیں نا جو اللہ کے تقوی کی خاطر اپنی نگاہ کو جھکا لیتا ہے اللہ اس کو اللہ اس کی عبادات میں حلاوت اور لطفتہ فرما دیتا ہے گھروں سے نکلنے کا طریقہ دونوں کو سکھایا گیا زبط نفس کا پابند دونوں کو کیا گیا اس کے بیانڈ احتمام موجود تھا حسن آپ دیکھیں کہ اس دور میں صحابہ انشاءاللہ ہم حدیث پڑھیں گے اور آپ کو زیادہ وضاحت سے پتہ چلے گا کہ اس دور میں صحابہ اکرام ان کے پاس کپڑے بہت تھوڑے ہوتے تھے لباس بہت تھوڑا ہوا کرتا تھا بہت زیادہ مفلسی اور فقر فاقہ تھا تو اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ کسی کے سامنے کسی کا سطر نہ کھل جائے خواتین اسلام جو پچھلے صفوں میں ہوتی تھی ان کو یہ طریقہ سکھا دیا جاتا تھا کہ جب مرد سجدے سے سر اٹھا لیتے تھے تو اس کے کچھ دیر بعد خواتین کو کہا جاتا تھا کہ اس کے بعد سجدے سے سر اٹھائیں گی اور اسی طرح مردوں کو یہ سکھا دیا گیا تھا کہ مسجد نبوی میں جب نماز با جماعت کا اختتام ہوتا ہے تو پہلے خواتین اسلام کو دروازے سے نکل جانے کا حکم تھا خواتین پہلے نکلتی تھی اور حضرت عائشہ بتاتی ہے کہ ہمارے نکلنے کے اتنی دیر بعد مرد مسجد نبوی سے نکلتے تھے کہ ہم اپنے گھروں کے عدے رستے کو پہنچ چکی ہوتی تھے یعنی اس مسجد نبوی میں بھی مردوں کو یہ سکھا دیا گیا کہ پچھلی صفحے عورتوں کی ہیں یہ پہلے نکل جائیں گی اور نکلنے کے بعد کافی دیر کے بعد تم نکلو گے کس چیز کو انشور کروایا جا رہا ہے کس چیز کا اتمام کیا جا رہا ہے میں فلمے اور مجلس میں تو اکھٹے حاصر ہوگے لیکن اختلاط نہیں ہوگا عبادت کے لیے تعلیم کے لیے تربیت کے لیے تو عورتوں کو محروم نہیں کیا جائے گا لیکن ان پاکیزہ محولوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں جو عید کی نماز ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں مسجد نبوی کے سہن میں جو امامت ہو رہی ہے اس میں کتنی تربیت اور تذکیہ کا محول ہوگا اس کے اندر گندی نگاہوں کے امکانات کتنے کم ہوں گے لیکن اس میں بھی اختلاط کو رکا جا رہے ہیں مردوں کو کہہ دیا جا رہا ہے کہ عورتیں نکل جائیں گی تو اس کے بعد تم بہت دیر کے بعد تم نکلو گے تاکہ مکسنگ نہ ہو جائیں مجھو حدیث کے الفاظ ہے نا کہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح توڑ رہا ہے اس کی گردش اور اس کے وسوسوں سے بچانے کیلئے ہر احتمام کرنا لازم لیکن اگر آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں وہ شریعت جو سکھاتی ہے وہ کہتے ہیں ناوے کا وائی بگڑ گیا وہ شریعت ہماری شریعت جو سکھاتی ہے احتمام اور لزوم کے ساتھ کے اختلاعات کو کس حد تک روکنا ہے اور کن کا روکا جارہے ہیں ان صحابہ اور صحابیات کا جن کے لئے رضی اللہ عنہم ورزو عنہ کے الفاظ موجود ان کا اختلاعات بھی جس میفل میں روکا جارہے ہیں اور میفل بھی کونسی ہے ٹھکانہ بھی کونسا ہے امامت بھی کس کی ہے اس میفل میں بھی روکا جارہے ہیں جو امت کا حال کیا ہے اتنے ہی یہ تمام کے ساتھ مکسٹ گیدرنگز کی جاتی ہیں پورے بھر پورے تمام کے ساتھ مکسٹ گیدرنگز کی جاتی ہیں مکسٹ گیدرنگز نہ کی جائیں تو لوگ کہتے ہیں مزہ ہی نہیں آیا میں فیلکا کسی کی شادی مکسٹ گیدرنگ کی نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں طالبان کی شادی تھی پیمانے دیکھیں کتنے بدل گئے ہیں رنگ بدل گئے محول بدل گیا سوچیں بدل گئیں پریارٹیز بدل گئیں لوگ بور ہو جاتے ہیں ان شادیوں پر جن میں مکسٹ کراؤڈ مکسٹ گیدرنگز نہیں ہوتی حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ ایک مرد اس چیز کو پر خوش ہو کیسے سکتا ہے کہ اس کی بیوی کو کوئی اور دیکھیں اور ایک خاتون خوش ہو کیسے سکتا ہے کہ اس کا شہر کسی اور کو دیکھیں لیکن آج ترجیحات سوچیں پیمانے کس قدر بدل گئے اللہ سبحانہ تعالی اس قرآن کی اشاعت کے ذریعے دلوں کو سوچوں کو پیمانوں کو اور ترجیحات کو بدلنے کی توفیق عطا فرما اچھا جی رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم واز سے فارغ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز سے فارغ ہوئے تو آپ کو اس بات کا فکر لاخق ہوا ظاہر و زمانے میں ساؤنڈ سسٹمز تو نہیں تھے نا آج تو ہمارے بہترین آڈیو سسٹمز ہیں اور دور دور تک آواز بڑی بڑی محفل ہوئے لیکن اس دور میں یہ چیزیں آویلبل نہیں تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خواتینیں اسلام کے نشست پیچھے ہوا کرتی تھی اور صحابہ اکرام آگے ہوتے تھے اور ان کے درمیان ہلکا سا فرق بھی ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا امکان اور فکر لاحق ہوا کہ شاید خواتین تک یہ درست نہیں پہنچا یہ جو تعلیم اور یہ جو خطبہ دیا گیا یہ خواتین تک نہیں پہنچا آگے چلے سے پہلے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر رویہ کیا ہے کس قدر خواہش ہے کس قرط طلب ہے کس قدر آرزو ہے سننے اور سنانے کی بات کو سب تک پہنچانے کی فکر تب ہی ہوتی ہے جب دل میں آرزو ہو فکر کا پیمانہ کسی کی آرزو اور کسی کی خواہش پر ہے جب کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے کسی چیز کی آرزو اور تمنا ہوتی ہے اور وہ تمنا پوری نہ ہو فکر تب ہی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیمانہ نظر آرہا ہے کہ جب میں سنا رہا ہوں تو سب سن لیں جب میں بتا رہا ہوں تو سب سیکھ لیں بات سب تک پہنچانے کا شوق طلب تڑپ اور فکر نظر آرہی ہم سب محاسبہ کریں آج کے دور کر اپنا بھی آپ کو تو مرد و زن سب کو پہنچانے کی فکر ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں عورتوں کو عورتوں ہی کو پہنچانے کی فکر ہے یا مرد مردوں کو پہنچانے کی فکر رکھتے کہ آج ہماری زندگی کی یہ فکر ہے کہ آج ہماری آرزویں ہیں دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے جانتی ہوں میں جو میں بار اوروں کو بھی بتا دوں جو دواء اور شفا کے نسکے مجھ تک پہنچے ہیں وہ میں بیماروں تک پہنچا دوں کیا یہ طلب اور تڑپ ہے کیا نہ پہنچانے پر فکر ہے پھر جب آپ کو اس چیز کی فکر ہوئی اور پریشانی ہوئی اور یہ خیال ہوا کہ نہیں پہنچے یہ سوچ آئے کہ شاید نہیں پہنچے تو کیا بے حصی سے گزر گیا اچھا نہیں پہنچی تو نہیں پہنچے نہیں جب یہ خیال آیا جب یہ سوچ آئی کہ شاید کچھ تک نہیں پہنچا تو بے حصی سے گزر نہیں گئے اس کا تدارک کیا اس کو دہرایا پھر پہنچے اور پھر سنایا اللہ اس احتمام سے اس لزوم سے اس شوق اور شغف سے اس تڑپ کے ساتھ اس فکر کے ساتھ دعورت اور تبلیغ دینے کی توفیق اطاف فرما اللہ یہ نعمت جو تُو نے ہم تک پہنچائی اللہ اس نعمت کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق اطاف فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خواتین اسلام کے پاس پہنچے گویا یہاں سے واضح طور پر پتہ چل رہے کہ خواتین اجتماعی محفل میں ایک مرد معلم سے تعلیم حاصل کر سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو پھر وہ خطبہ ارشاد فرمایا پھر ان کو بات بتائی اور ان کو تعلیم دی اکثر روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی تھی یہ وہ خدیث ہے جو ہم نے اس دن بھی پڑھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آج بھجے جہنم کا نظارہ دکھایا گیا اور آج میں نے جہنم میں عورتوں کی کسرت دیکھی حدیث کو ذہنوں میں دورائیے پوچھا گیا کہ عورتوں کی کسرت کیوں دیکھی آپ نے فرمایا کیونکہ وہ دو کام کرتی ہیں ایک تو وہ لانتان بہت کرتی ہیں اور دوسرے وہ نشکری کرتی ہیں اور پھر پوچھا گیا کس کی نشکری کرتی ہیں تو آپ نے فرمایا وہ اپنے شہروں کی نشکری کرتی ہیں تو یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی اور یہاں پر پتا چل رہا ہے کہ یہ حدیث سنانے کے بعد آپ نے خواتین اسلام کو یہ نصیخت کی کہ وہ صدقہ کریں گویا آپ کون ہے بشیرہ و نظیرہ جہاں آپ ایک کام سے متنبہ کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں ایک کام سے روکنے کی طرف مائل کر رہے ہیں ڈونٹ بتا رہے ہیں تو ساتھ آپ اپنی تعلیم میں ڈو بھی بتا رہے ہیں آپ نے خواتین اسلام کو نشکری سے لانتان سے بچنے کی تاقید کی اس حدیث میں اس کی طرف مائل کیا متنبہ کیا اس کے انجام سے اور ساتھ اس سے روکنے کی طرف مائل کرنے کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ طریقہ ساتھ بتا دیا کہ اس کے بھیانک اور گھنونے انجام اگر تم کرتی رہے اس سے بچنے کیلئے کیا کرو صدقہ کرو آپ کی تعلیم اور آپ کی تبلیغ اور دعوت کا طریقہ جہاں نہیں بتائی جائے وہاں امر بتایا جائے گا جہاں ڈونٹ بتایا گیا وہاں ڈو بتایا جائے گا جہاں کسی جیس سے متنبہ کیا گیا وہاں اس کے حل اور اس کی بخشش کا طریقہ سکھایا جائے گا یہی قرآن کا طریقہ ہے اور یہی آپ کی تعلیم کا طریقہ بھی اور یاد رکھئے گا یہ افیکٹیو طریقہ ہے اپنے گلاہوں کے پکڑ پر مایوسی اور ناومیدی دلانے کے بجائے بخشش کا وعدہ اور امید دلانا دعوت کا بہت افیکٹیو طریقہ ہے ان اللہ یاخفر الزنوب جمیعہ کا میسیج ایک دائی کو دینا ضروری ہے لا تقنت امر رحمت اللہ کا پیغام لوگوں کو دینا یہ دائی اور مبلک کے لئے ضروری ہے آپ نے نشکری سے اور تانتشنے سے بچنے اور تانتشنے اور نشکری کے گناہ کے استغفار کے لئے آپ نے صدقے کی تاقید کی کیوں کیونکہ صدقہ کیا کرتا ہے حدیث میں پتا چلتا ہے آپ نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو کیونکہ وہاں پہ تاقید کی گئی اور بتایا گیا تھا کہ میں نے جہنم میں قصر سے دیکھی تو آپ جہنم سے بچنے کیلئے کیا کرو جہنم کی آگ سے بچو چاہے خجور کا ایک ٹکڑا دیکھ رہی اسی طرح ایک اور حدیث پہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ صدقہ جہنم کی آگ کو بجھانے اور اللہ کے غزب کو تھنڈا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے تو جہاں جہنم کی آگ کی وعید بتائی وہاں اس جہنم کی آگ کو بجھانے اور اللہ کے غزب کو تھنڈا کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا اچھا اس کے بعد اچھی اچھی طالبات کا طریقہ بھی سیکھئے جب آپ نے اپنی نشست کو برخواست ہونے کے بعد ان صحابیات کے ساتھ اتنے تمام فکر اور کوشش کے ساتھ پھر سے خطبہ دیا پھر سے تربیت اور تذکیہ کیا پھر سے ان کو دوز اور دونز بتائے تو صحابیات کا طریقہ کیا ہے اللہ ہمیں ایسی اچھی طالبات بنا دے ادھر سنایا گیا وشیر ونظیر محمد صلی اللہ وآلہ نے تمبی کی اور تمبی سے بچنے کا حل سکھایا تو صحابیات کیا کہتی ہیں کیا رویہ وَجِلَتْ قُلُوبَهُمْ ان کے دل لرزنے لگے صحابہ اور صحابیات کا طریقہ قرآن حدیث کی تعلیمات کو سننے کے بعد صرف لرزتے نہیں تھے صرف پرسرور ہو کے جھومتے نہیں تھے صرف وقتی طور پر خوف صدا ہو کر روتے نہیں تھے بلکہ عملی تھے عملی تھے یہ صحابہ جب یہ وعید بتا کہ اسلاح کا طریقہ بتایا گیا تو صحابیات اندی بیری ہو کر نہیں گرتی سم ممبک مم امی فحم لا یا کلون کا طریقہ نہیں ہے ادھر تمبی کی گئی محاسبے کے بعد کمیوں کتاہیوں پر اپنی کمیوں کتاہیوں پر کور نہیں کر رہی جسٹیفائی نہیں کر رہی اسرار نہیں کر رہی کیا کر رہی ہیں اپنی کمیوں اور کتاہیوں کا اطراف کر رہی ہیں اطراف خطان ندامت کے ساتھ استغفار اور استغفار کی دعا کی قبولیت کے لیے صدقہ عملی ہے صحابہ اور صحابیات اللہ ہمیں عملی طالب بننے کی توفیق اطاف ادھر سنتی ہے سننے کے بعد اپنا محاسبہ کر کے اپنے رویوں کو پرک اطراف خطا کر کے اللہ زینا اذا فعلو فاخشت نوز علمو انفس ہم جب اپنی کسی غلط بات اپنی کسی ظلم کا اطراف کرتی ہے تو پھر اس پر کیا کر رہی ہے اس پر جمتی نہیں ہے اطراف کرنے کے بعد فستغفر لزنوب اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر اللہ جعلی من الطوابین و جعلی من المتطاخرین ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَم تغفر لنا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِن القاسرین اَسْتَغْبِرُ لَا رَبِّي مِن كُلِّ زَمْبٍ وَتُو بُلَئِكُ رَبِّ اَغْفِرُ وَرْحَمْ وَانْتَخَيْرُ رَاحِمِينَ يَا عَرْخَمُ وَرْحَمُ وَرْحَمِينَ قَسْرَ سے توبہ کرنے والا بنا اللہ توبہ کریں تو اللہ ہماری گناہوں کو چھوٹوں کو بڑوں کو سب کو بخش دینا يَا عَرْخَمُ وَرْحَمُ وَرْحَمِينَ اپنی اصلاح کرنا ہم سب کے لئے آسان بنا دے اللہ اصلاح کر کے امیں ایسے رنگ میں اپنے آپ پر رنگنے کی توفیق عطا فرما دے کی ہمارا رنگ تو جے پسند آجائے رَبَّنَا لَا تُزِي قُلُوبَنَا وَعْدَ إِسْحَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ الرَّحْمَةِ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّا وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَهَا إِلَّا أَنْتَا نَسْتَغْفِرُكَ سُبْحَانَا رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَةِ أَمَّا يَسْفُونَ وَسَلَامٌ أَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمِن سُمْمْا